میرا نام افسار علی اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں اور روزے کی دیورنگ در روزے کہ ہم نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں تو آیا کہ ہمارا وہ روزہ ضائع ہو گیا اس کا روزے کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یا روزے کا ثواب ملے گا یہ بھی ایک مرض عام ہے کہ باگ وقات مسروفیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز قضا کر دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو کیا فرمائیں گے کیا روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں روزہ فرض ہے نماز بھی فرض ہے اور نماز صرف رمضان مبارک میں نہیں بلکہ ہمیشہ فرض ہے پورے سال کے اندر نماز جو گئے وہ پانچ نمازیں بالنگ مسلمان پر فرض ہیں اس پڑھی جاتی ہیں اور اس کو پڑھنے کا حکم ہے بلا عذر شریف جو گئے وہ ان میں سے کسی کو بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے اب روزے پہ کسی نے روزہ رکھ لیا اور نماز نہ پڑھیں نماز نہ پڑھنے کا اس کو ضرور گناہ ملے گا وہ سخت گناہ گارے اپنے آپ کو جہنم کا حق دار بنا رہا ہے تو اس کو اس گناہ سے توبہ کرنے چاہیے جو نمازیں کذا کی ہیں ان کو کذا بھی کرے اور آئندہ جو گئے وہ پکا ارادہ کرے کہ وہ نمازیں پڑھے گا البتہ روزے کا فرض پہ اس نے عمل کیا ہے تو اس کا ثواب اس وجہ سے ثواب اس کا ضائع نہیں ہوگا ثواب ملے گا لیکن جو روزے کی روحانیت ہے وہ اس کو نہیں ملے گی کہ روزہ اس نے رکھا اور اس کے ساتھ دیگر عبادات کو اس نے ترک کیا ہے